کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کر دیا یومیاں تین لاکھ مسافر میگا منصوبے سے استفادہ کر سکیں گے بس میں بیق وقت ایک سو اسی افراد سفر کر سکتے ہیں عمران خان کو شکر ادا کرنا چاہیے تین سال تختیاں لگانے کا موقع ملا ترجمہ نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہے نواز شریف کے منصوبے کا عمران خان افتتاح کر رہے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں گرین لائن کا تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال بعد مکمل ہوا کوئی ایک منصوبہ بتا دے جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو وزیراعظم سندھ میں چند گھنٹوں کے لیے نہیں چند دنوں کے لیے آئیں سندھ کے وزیراعظم سعید غنی کا تنس کہا خالی اعلانات کرنے کی بجائے وزیراعظم عملی طور پر منصوبے دیں ترجمہ سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاق نے وعدوں کے باوجود کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا سندھ میں ماتحت عدیہ میں خلاف زابطہ بھرتیوں کی تفتیش سپریم کورٹ نے بھرتیوں کا جائزہ لینے کے لیے کامیٹی تشکیل دے دی ریجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھرتیوں کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ ہوئے نہ انٹرویوز جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہنا تھا اشتہار کے بغیر بھی بھرتیاں ہوئیں آسٹریل ویک ٹریکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفد کی وزارت داخلہ آمد شیخ رشید سے ملاقات وزیر داخلہ کی آسٹریل وی وفد کو فول پروف سیکیورٹی کی یقین دھیانی کہا قوم چوبیس سال سے ملک میں پاکس آسٹریلیا مقابلوں کی منتظر ہے امید ہے شائقین کو اچھی ٹریکٹ دیکھنے کو ملے گی بجلی کی قیمت میں پونے پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا نیپرا کا نوٹفیکشن جاری اضافہ دسمبر کے بجلی کے بلز میں وصول کیا جائے گا اطلاق لائف لائن سارفین اور کیلیکٹر سارفین پر نہیں ہوگا امران نیازی کی ناہلی کے باعث بجلی سارفین کو ساٹھ عرب اضافی دینے پڑیں گے شہباز شریف کی تنقید کہا عوان کی قوت خرید پہلے ہی بہت کم ہو چکی ہے بلابل بھٹو کہتے ہیں امران خان آئی ایم ایف کے اشاروں پر بجلی مہنگی کر کے کٹ پتلی کا روپ دھار چکے موسیقی